موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یہاں پر ناشتہ میرا ریڈی ہو رہا ہے اور ناشتہ ریڈی کرنے کے بعد آج بہت زوردست ایک ہیئر ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں تو اس ریمیڈی کو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگ فالو کریں یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے اس سے آپ کے بال شائنی سٹرونگ جو ہے ہو جائیں گے اور سب سے بڑی اس کے جو بینیفٹس ہیں انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک سے ڈے ٹیبل سپون بھر کے میترے اور تقریبا فور ٹو تھری ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چاول ان چیزوں کو اس کے اندر اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد جب یہ اچھے سے دیکھیں دھول گئے اور میں نے اس کے اندر تقریبا آدھا گلاس میں نے پانی ڈال دیا اور ان کو میں نے بھگو دیا بہت اچھے سے آپ نے دھونا اس لیے اس میں مٹی وغیرہ جو گی وہ نکل جائے گی پھر آپ نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اوور نائٹ ڈھک کے رکھ دینا ہے اب جب ہم نے اس کو اوور نائٹ ڈھک کے رکھ دیا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کافی حد تک پانی جو ہے میترے اور چاول جو ہیں وہ اپنے اندر جذب کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو پانی بچ گیا ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے اس طرح چھان لینا ہے ٹھیک ہے اس کو چھان لینا ہے آپ نے اور جو ہمارے پاس میترے اور چاول ہیں بھیگے ہوئے ان کو ہم جو ہے وہ الگ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو پانی بچ گیا تھا وہ ہم نے الگ رکھ لیا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی ماسک کو ہم نے کیونکہ گرائنڈ کرنا ہے بہت اچھے سے تو ہم اس کے اندر ابھی ایلو ویرا جل بھی اس کے اندر رہے وہ ہم ایڈ کریں گے اب یہ بوٹل میں میں جو پانی ہے نا اس کو سٹور کر لوں گی اس کو پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکل بھی اس کو سپری بوٹل میں میں نے ڈال کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں تیاری کرنے لگی ہوں اس کو گرائنڈ کرنے کی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ایک پورا یہ بڑا والا لیو ایلو ویرا کا آپ کے پاس اگر فریش نہیں ہے آپ جل بھی یوز کر سکتے ہیں جو بوٹل میں ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے کر لینا ہے جی گرائنڈ ٹھیک ہے میتھرے اور چاول اچھے سے سوکوکے بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو گرائنڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی آپ کو پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون دہی ٹھیک ہے دہی آپ کے پاس میٹھا نہیں ہونا چاہیے جو نارمل دہی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہونا چاہیے چینی وغیرہ جو ہوتی ہے دہی میں نہیں ہونے چاہیے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو جو گرائنڈ کریں گے آپ نے سب سے جو مین چیز ہے اس کا دھیان رکھنا ہے آپ کا گرائنڈر بہت اچھے سے دھلا ہونا چاہیے اس میں مرچے نہیں ہونے چاہیے ہری مرچے یا کسی قسم کا مسالہ اگر آپ نے اس کو پیسا ہے اس کو اچھے سے واش کریں تاکہ آپ کا جو ہیر ماسک ہے اس کے اندر مرچے نہ آ جائیں اب اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں جی ٹو ٹیبل سپون کوکرنٹ آئل اور اس کے اندر ہم سرسوں کا تیل بھی ملا سکتے ہیں زیتون کا تیل آپ نے نہیں ملانا کیونکہ میتھرے خود بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو گرمی کا موسم ہے تو اتنی گرم چیزیں ہمیں اپنے ہیر پہ اپلائے نہیں کرنی چاہیے اور یہ ماسک آپ کے بالوں کو لمبا بھی کرے گا آپ کے بالوں میں شائن آئے گی اور جو لوگ لمبے بال کرنے کے شوقین ہیں وہ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آج کل گرمیوں میں بال اتنے پسینے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں روکھے سے ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیر ماسک جو ہے اس جو ہے نا ڈرائنیس اور ڈینڈروف اس کو بھی ختم کر دے گا بس آپ نے اس کو جس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس وہ تیل ہے روغنے بادام ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر وہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں میٹھے والا نہیں پھیکا روغنے بادام اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اور یہ جو سپری بوٹل میں میں نے ڈالا ہے پانی مچا ہوا اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہے تو آپ اسی پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون اپل سائیڈر وینیگر ڈالیں اپنے بالوں کی روٹس میں بہت اچھے سے سپری کریں اس پانی کو اور اس کے بعد جو آپ کا شیمپو ہے ریگولر آپ جو استعمال کرتی ہیں اس کو دھو سکتی ہیں لیکن یہ الگ سے آپ نے پانی استعمال کرنا ہے جب ویک میں آپ نے یوز کرنا ہو اور ہیر ماسک آپ نے الگ سے استعمال کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے سے مس ہو گیا کہ جب ہمنا کے بالوں پر میں نے یہ اپلائے کیا وہ ویڈیو کلپ بس میں اس کو لگانے بیٹھ گئی اور مجھے بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ میں ویڈیو بنا لوں لیکن یہ بالکل جو ہے یہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے کہ اتنا اتنا اس کے بالوں کا سٹرکچر سوفٹ ہو گئے اس کے بال اتنے اچھے ہو گئے اور بہت مجھے خود مزہ آ رہا تھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کیا ایسے لگ رہا تھا یاد ہوں نے کوئی سیرم لگایا ہوا ہے یا میں نے اس کو کوئی کنڈیشنر کر دیا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جو ریگلر شیمپو میں استعمال کرتی ہوں اسی سے میں نے اس کے اچھے سے بال دو دیئے اور بالکل ڈینڈرف ایک ہی اپلائے میں ختم ہو گئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی کوشش کروں گی کہ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کر سکوں اس کے علاوہ دہی اور تیل تو ہمارا ریگلر ماسک ہوتا ہی ہے لیکن آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ نے اس کو استعمال کیا آپ کو کیسا ریزلٹ ملا اللہ حافظ موسیقی